سعودی عرب سمید خلیجی موالک میں آج عید الازحاب بنائی جا رہی ہے خانہ کعبہ اور محسن نبوی میں عید کے روح پرور اجتماعات عالم اسلام کے اتحاد اور کرونا کے خاتمے کے لیے دعائیں استمبول کی آیا صوفیان بسید میں بھی 86 برس بار نماز عید کی اعدائیگی اس سے قبر ہی مہنگائی کا نیا توفان 88 کا 20 کلو کا تھیلہ 10 ربے مہنگا 80 سے بڑھ کر 120 کا ہو گیا آلو بیاز دودھ دہی چاول انڈے دالیں بھی مہنگی کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں دگنی ہو گئیں چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کڑواہت بڑھنے لگی اسلام آباد پچھاور میں چینی نے سنچری مکمل کر لی دیگر شہروں میں چینی 90 سے 95 روپے کلو میں فروپ دھو رہی ہے عوام کو بڑی عید پر مہنگائی کا بڑا توفہ ملنے کا امکان یکوں اگز سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں نور پہ فی لیٹر تک اضافہ متوقع پیٹر پانچ روپے ہائی سپیڈ ڈیزر نور پہ بڑھنے کا امکان سمری پیٹرولنگ ڈیویجن گوہر سار ادل اضافہ میں ایک اور روز باقی مویشی مڈیوں میں رشت کوئی بکرے کا خریدار تو کسی کو گائے ہے پسند اوپ بھی ہر ایک کی توجہ کا مرکز شہریوں کا مہنگے مویشی ہونے کا شکوا بیپاریوں بیمار مرضی کی قیمت ناملنے پر پریشان چھوریاں تیار کرنے والے دکانوں پر رشت چھوری تیز کرنے کی قیمت شہریوں کی جیبیں چیننے لگی ڈائی سو کی چھوری سات سو روپے میں فروک ٹو کے قیمت بھی کئی گناہ بڑھ گئی روجان کے علاقے اربا ٹی بی میں سٹیڈی کی بڑی کاروائی کالا دم تنظیم کے پانچ دہشتگرد حلاق دہشتگردوں سے پانپدرہ کلو وزنی بم اور بھاری اصلہ برامت دہشتگرد دس نومبر دو ہزار اننیس کو سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث تھے اور گورنر پنجاب چھوڑری محمد سرورس سے چیرمین بحلال احمر ابرارالہ کورپارٹی مفود کی ملاقاتیں گورنر پنجاب نے کہا کہ بلا تفریق اور شفاف احتساب سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے سیاسی مخالف ان کو صرف اپنی فکر ہے ان کو ملک و قوم کے مفادات کا سوچنا چاہیے عوام اید سادگی سے منائیں اور کرونا ایسو فیس پر عمل کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں